اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو ہماری نگاہوں میں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت تیرا بال بیکا نہیں کر سکتی ہم تو ان کو آزمان رہے ہیں ان کو آزمانے کے لئے تھوڑا سا ان کو اختیار دیتے ہیں آپ کے اوپر تصرف دیتے ہیں ورنہ یہ آپ کا بھگاڑ کچھ نہیں سکتے فَإِنَّكَ بِآَيُنِنَا تو کتنی خود ہماری نگاہوں میں ہیں بلکل یہ سوچو کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں اللہ مجھے دیکھ ہم میں اللہ کو ماننے والا ہوں اور اللہ کی نگاہوں میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسے پیغمبر کے بارے میں کہا تو اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا میں نے اپنے صنف نقصان اللہ کے سپرد کر دی تو نبی نے جو یہ کہا اس استہدار کی وجہ سے کہا اور روزہ اس لیے آتا ہے کہ روزے میں یہی استہدار پیدا ہو جاتا ہے عام آدمی کو بھی ایک عام آدمی جو بند کمرے میں بیٹھا ہے گرمی کی شدہ میں لذیذ اور تھنڈا شربت اس کے سامنے ہے لذیذ کھانا اس کے سامنے ہے لیکن اس کو بھی خدا ایسے نظر آتا ہے اپنے دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے جیسے اولیاء کاملین کو نظر آتا ہے اگر میں نے شربت پی لیا تو اللہ کو کیا جواب حالانکہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں میاں بیوی بند کمرے میں سمجھوتا کر کے میاں بیوی کیا کچھ نہیں کر لیتے ہیں لیکن روزے کے مسئلے میں سمجھوتا نہیں دونوں ٹڑتے نہیں کال اللہ کو کیا جواب دیں گے بھائی یہ جو خوف ہے اللہ اس خوف پر ہی ان کے لئے جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں کتنی بڑی عبادت مل رہی یہ روزے کی لیکن اس کو اسی انداز سے جب ہم نے ادا کیا وہ جو استحضار و استحضان کا مقام جیسے نے ہمیں ملا تو پھر آپ کو نماز کے حقائق کھل جائیں گے اوہو نماز وہ تو خدا سامنے سجدوں میں گرتے تو اس کے قدموں پر ہمارے سر ہیں اس لئے روزے کی عبادت اللہ نے لاغو کر دی تاکہ تمہاری نمازیں تمہارے قرآن تمہاری یہ چیزیں اور نماز کی روح کیا ہے اللہ کا کلام اور قرآن اللہ کا ذکر قرآن کریم پڑھتے ہیں آپ اس میں اور لہذا اللہ نے اس میں قرآن کریم بیس طرح میں قرآن کریم آپ کو عطا کر دیا بیس طرح میں قرآن کریم کیونکہ چاند دیکھتے ہی کیا کرتے ہیں آپ سب سے پہلے قرآن ہی پڑھتے ہیں روزہ تو اگلے دن آئے گا آپ مغرب سے آج ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ مغرب کے بعد سے رمضان شروع ہو جائے گا کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر چونکہ اعلان ہو چکا ہے لہذا پوری نورت امریکہ کے اندر جی الحمدللہ گلوبل مون سائٹنگ جو سننا وے ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں دنیا میں کہیں چاند نظر آ گیا اس کی خبر شریع طریقے سے پہنچ گئی تو نبی کا حکم ہے سارے مسلمانوں پر رمضان واجب ہو جاتا ہے حج واجب ہو جاتا ہے اس پر تفصیلی فتوے میرے ہیں تو الحمدللہ رمضان آج شام کو ترابی تو کہنے کا مقصد یہ تو ہم قرآن سنتے بیس طرح قرآن سن رہے ہیں اگرے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ درجہ احسان روزے کی حالت میں میں حاصل ہو جاتا ہے اُو درجہ احسان جب حاصل ہوا اب انسان کو یہ اصل لطفات ہے نماز کا اصل لطفات ہے روزے کا